السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی فریدتن على کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لئے میں بہت بہت مباربات دینا چاہتا ہوں آئی جی سی بلٹانا کو اور سارے سٹوڈنٹس جنہوں نے توحید قویز میں حصہ لیا الحمدللہ یہ علم سیکھنے اور سکھانے کی جستجو تھی اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کریں جو تین سٹوڈنٹس نے ٹاپ کیا رہے ہیں میں ان کے لئے خصوصی مباربات دینا چاہتا ہوں اور آپ سب کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں یاد دھیانی کے طور پر سب سے پہلی بات کہ جو توحید کے تعلق سے آپ لوگوں نے سٹڈی کیا ہے آیتیں یاد کیے ہیں حدیثیں یاد کیے ہیں ویڈیو دیکھی ہے نوٹس یاد کیے ہیں اب اس کے بعد آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ توحید کے تعلق سے بیداری اور اویرنس لوگوں میں جو معلومات ہیں اسے عام کرنے میں آپ ہی اپنا حصہ لیں یاد دکھئے کہ یہ سارے نبیوں کا مشن تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ نحر میں سورہ سولہ آیت نمہ پچیس کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبیوں کو بھیجا اسی پیغام کے ساتھ کہ صرف الہی کی عبادت کرو اور تابوت جو فالس گوارڈز ہیں ان سے اچناب کرو ان سے بچو یہی پیغام تھا سارے نبیوں کا ہمیں اپنا حصہ لینا ہے کسی شخص کو توحید کے تعلق سے آگاہ کرنا شرک کے تعلق سے آگاہ کرنا اس سے بچنے کہنا یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی خیر کھائیے یہ سب سے بیسٹ گفت ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہو سب سے اچھی چیز جو کسی کو دے سکتے ہو سب سے بڑی نیکی ہے زمین پر کہ کسی کو آپ شرک سے بچا لو تمہیں بھائی امی بہنے میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ یہ پیغام ہم سب کو مل کر آگے پہنچانا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آیت ایسی کسی کو بتاؤں گے جس کی وجہ سے اسے ایک بات سمجھ میں آ جائے اس کے لئے کنسپٹ کلیر ہو جائے تو اس رول کو ہم سب کو انشاءاللہ آدھا کرنا ہے یہ سب سے پہلی یاد دیہانی ہے دوسری چیز جو سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے وہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے ابھی کورس ختم ہو گیا سوالات آنے ختم ہو گئے تو بس سلسلہ ختم ہو گیا بس یہ ایک بار میں نے کورس کیا تھا ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے یہ جاری رہنا چاہیے یہ کنٹینیوس رہنا چاہیے جس طرح سے آپ نے اکیڈمک طور پر توہی کا ٹاپک سٹڈی کیا اس کے آیتیں پڑھی اس کے طرح اس سے دلائے یا کیے اب اسی طرح آپ کو آگے کے موضوعات جو سب سے اہم موضوعات ہیں دین کے ہمارے اسے سیکھنا چاہیے اور ایسے سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کو انشاءاللہ دو باتیں بتاوی سب ہو انشاءاللہ تو میں آپ سب کو بھاروں گا اس سلسلے کو جاری رکھئے اس کام کو جاری رکھئے اور اس پیغام کو پہنچاتے رہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس کوشش کو قبول کرے اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم حاصل کر کے اسی فہم کو لوگوں تک پہنچانے کے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ